گوڈ مارننگ بھائی اٹھ گئے ہم لوگ اور کیا نیند ہوئی اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ایسے سوئے ایسے سوئے کہ کیا پتا ہے مجھے تو یوسف کو دیکھ کے ایسے لگا ہے کہ پورا راستہ گاڑی یوسف میں چلے یوسف بھائی یوسف بھائی اٹھ جائیں آپ کا بھائی آج کے کپڑے ستری کرے گا یہاں پہ اس کے بعد تھنڈے تھنڈے پانی سے نہیں بلکہ گرم پانی سے انشاءاللہ شاور لینے جائیں گے یہاں پہ گیزر چل رہا ہے اس کے بعد آپ کو کینو کا سین دکھائیں گے آپ لوگ تیار ہو جائیں یہاں ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے آپ کا بھائی بھی ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ناشتہ کریں گے یہ ہافرہ ہے یہ بوائل ڈائگز ہیں یہ اپل ہیں اور یہ ہیں پراتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا بھائی آپ کو لے کے جائے گا کینو کے باغات میں اور آمیر اور نے تو ابھی تک ایکسپئیئنس نہیں گیا دیکھیں نہیں یہ کینو کے باغات تو ان لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں آپ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اس کے بعد پہ سیکنڈ ہم جو ہے نا فیز میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کینو کے فیکٹری کے اندر کیا کیا چل رہا ہے گاڑی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے تاکہ تھوڑی دے گرم ہو جائے پھر چلتے ہیں یہ ہے ہمارے زفر بھائی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ پہلے چلیں فیلڈ میں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی جن خیریہ سے ٹک ٹک یہاں سے جائنا سین سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ یہاں آگئی یہ زمین ان کے باغات آگئے ٹھیک ہے اندر چلتے ہیں آپ لوگوں کو لے کے یہ آگئے بھائی ہم لوگ اندر گاڑی ہی لگا دے مھائی یہ دیکھو یوسف اس نے لینس لگایا ہوئے کانٹیک لینس لگایا ہے وائٹ کلر کا یہ دیکھیں اور اس نے دیکھیں بلیک کلر کا لگایا ہے اس نے لگایا نہیں ہے یہ بلیک کلر کی آنکھیں ہیں اس کی وائٹ کلر کی آنکھیں ہیں دیکھیں نا میرے رب کی قدر سبحاناللہ کیا لائف ہے نا گاؤں کی آپ لوگ دیکھیں کل کل سائلنس اب ہمارے لیف سائٹ پہ آپ دیکھیں یہ جتنے درک نظر آ رہے ہیں اس پہ کینو لگے ہوئے ہیں فولی لوڈڈ ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ہارویسنگ چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ان کی زمین ہے ساری اور یہاں سے یہ جو ہے نا کینو اگرہ نکال لیں وہ دیکھیں سامنے جو ہے نا سارے درک میں سے نکال کے پھر یہ کریٹس کے اندر بھر رہے ہیں اور کریٹس کے اندر بھر کے جہاں جائیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پہلے یہاں کا سارا سین آپ کو اچھے سے دکھاتے ہیں دیکھیں جی ادنبی کیا چلنا ہے یہاں پہ بتائیں ادھر جو ہے ہارویسنگ چل رہی ہے پودے کے اوپر سے جو ہے نا کے کینو کو اتارا جا رہا ہے چیزیں کٹیں گے تو پہلے یہاں دن ڈ 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 ڈڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈ پڑے ڈڈ ٹڈ کو گی اگر ڈڈ 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 اسڈی ڈڈڈ ڈڈڈ گے ڈڈڈ آئی پر اکھڑا کیا پکڑے کیا یہ دیکھائیں بھائی ڈڈڈ لگاو یہاں پہ ماشاء اللہ لیکن بہت سیڈ نیوز یہ قسم کی آپ کر لیں یہ کہ تکرابی اس میں صرف تین پرسنٹ ہی ایکسپورٹ ہوتا ہے باقی سارا لوکل کنزپشن اچھا تیس پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے تین پرسنٹ اچھا تین پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور باقی نائنٹی سیون پرسنٹ یہ ہی پہ کنزیوم ہوتا ہے کنزیوم اس میں افغانستان آگیا ایران آگیا یہ ساری لوکل میں آتا ہے اچھا اچھا یہ دیکھیں کچنی سپیڈ میں جائے نا یہ یہاں پہ کنو کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جائے نا کندے میں پہناوا ہے انہوں نے ایک بیگ ٹائپ کا کپڑے کا پڑا اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں صحیح ہے بڑی سپیڈ میں کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں اوپر جائے نا سیڈی لگا کے جو بھائی چڑھاوا ہے اوپر ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے پتہ ہی نہیں جلتا پتہ ہی نہیں جوا گئی دو کٹ لگ رہے ہیں ایک کٹ لگ رہے ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے نائن ہی نہیں ہجامت کرتا ہے جو بھائی کٹتا ہے اچھا درکتوں سے جو ہے نا نکال رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے یہ بھائی کیا کر رہے ہیں اددان بھائی یہ سورٹنگ کر رہے ہیں یا کہ جسے لوکل دبان میں چھانٹی کہتے ہیں چھانٹی اس کو کر رہے ہیں ادھر ہوتا اے بی اور سی کو سپرٹ کر دے جائے گا صحیح اے گریڈ سارا وہ ایکسپورٹ کے لیے ہو جائے گا بی گریڈ لوکل کنزپشن کے لیے سی گریڈ بگرہ جو ہے جو ہے جو اس کے لیے ہو جائے گا صحیح 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 ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی یہ سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں اے کالٹی کی در ہے اس طرف ڈال لیں گے ہاں جی اے گریڈ وہ ہے اے گریڈ وہ ہے یہ بی ہے پھر وہ سی ہے بلپن چھے اے بی اور سی کے اندر صرف ڈیفرنس یہ ہے اس کی کاسمیٹس کا کہا خوبصورت کیا صحیح صحیح کھانے میں بی بھی ویسا ہی ہے اے بھی ویسا ہی ہے اور سی بھی ویسا ہی ہے صحیح صحیح یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت وہ اے گریڈ ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں جب تیز ہوا چلتی ہے تو پھر یہ ٹہنیوں کے ساتھ رگڑتا ہے رگڑ کھاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ نشانات پڑ جاتے ہیں اس سے اس کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا بھائی فریش لے آئے ہیں ہمارے لیے اور اب ہم یہاں پہ فریش کینو کھائیں گے انشاءاللہ مارکٹ میں آتے آتے ہیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے درق سے نکل کے کھانے کا جو ہے نا مزہ اپنا ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اب یہ بھائی جو ہے نا ہمیں بلکل چھلکا اتار کے دے رہے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ میں آپ کے بھائی کا کیمرہ ایک ہاتھ سے اتر نہیں سکتا مجبوری ہے ہماری اچیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹرین امیر یوسف آج ہو بھائی فریش کینو آئے ہیں یہ دیکھیں بھائی آج ہیں فریش کینو آئے ہیں یہ آپ لوگ کے لئے ٹرائے کریں یہ دیکھیں بھائی یہ پلی بھر کے آگئے ہیں آہ 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 فریش کینو آگیا بھائی کریٹ کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم فیکٹری چلتے ہیں اور وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ بھائی کینو کو کیسے جو ہے وہ ہم پروسس کرتے ہیں لیکن ایک بھائی بتاؤں سے گزرنا ہو نا آپ لازمی اب یہی سیزن ہے ٹھیک ہے جانوری کا مہین ہے آپ لوگ لازمی جو ہے نا اپنی گاڑی اتاریں سرگودہ میں اور کسی نا کسی کی زمین پہ جا کے ریکویسٹ کریں کہ یار ہمیں جو نا فریش کینو چکھنا ہے فریش کینو کھانا ہے کیا مزائق آپ کی سوچ ہے اب جو ہے وہ ہم آگئے ہیں واپس فیکٹری کی طرف اور فیکٹری کا پروسس آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں سارا کہ یہاں پہ کیا سین چل رہا ہے چلے جی آگئے ہم اندر بھائی کینو کا جوز جائنا ہم نے جوز آلے پہ پیسٹا بہت پیا ہے آج ہم یہاں پہ جائنا فریش پی رہے ہیں زبردار ہم آپ کو لیایا ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ صرف کینو ہی کینو ہے بندے اتنے نہیں ہیں جتنا کینو ہیں اور یہاں پہ پوری پروسسسنگ جلی شور زیادہ ہے اس لئے میں کوشش کروں گا تھوڑا سا لاؤڈ بورو یہ دیکھیں بھائی کتنی سپیٹ میں جو ہے نا سٹیکر لگ رہے ہیں اس کے اوپر آپ چیک کریں صحیح ہے ایک ہم نے جو ہے نا وہاں پہ دیکھا اور ایک ہم نے جو ہے نا یہاں پہ کالیٹی دیکھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا چمک رہا ہے یہ کیسے چمکتا ہے یہ آپ کو دکھانا ہے اب یہ ہم نے آ جائیں ہم نے آپ کو جو ہے نا باغات میں یہاں تک لائے چھوڑا تھا صحیح ہے نا یہ دیکھیں یہ سارے درک میں سے نکلیں اب اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا مٹی بھی لگی ہے تھوڑا سا فنشنگ بھی نہیں ہے اب اس کو کیسے پروسس سے گزارا جاتا ہے یہ زفر بھائی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ یہ زفر بھائی یہ کیا ہو رہا یہاں پہ یہاں پہ یہ پیڑ سے آ رہا ہے اور اب اس کی پروسسنگ شروع ہے صحیح ہے تو یہ اس میں سے جو بھی سارٹنگ بیگ ریٹ کنو ہے یہ لڑکے نکالتے جائیں گے اور پھر آگے ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں باشنگ خیریہ میں صحیح ہے یہ دیکھ لیں بھائی سارا کنو جو ہے نا یہ پہ اتار رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ کیوں کٹ رہے ہیں اس کی نا ڈنڈی تھوڑی زیادہ تھی اور یہ ڈیمیج کرے گی آگے جب پیکنگ کے ٹائم اچھا 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 صحیح ہے اسی لئے جو ہے اس کو کٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ڈیمیج نہ کرے یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں بھائی دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا فومڈ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس پینٹ سے جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں اس کے اوپر استعمال ہوتی ہیں تو یہ پہلا پروسس ہے فومڈ لگے گا پھر آگے پڑے گا آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا شاورڈ لے رہے ہیں حرام سے شاورڈ لے کے آگے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں فومنگ کا پروسس یہاں ختم ہو گیا یہ جو یلو نظر آرہا نا آپ کو یہ الگ چیز ہے یہ ٹی وی زیٹ فورٹی فائی کوئی فروٹ گارڈ ہوتا یہ لگاتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے پھر آگے پڑھتا ہے سارا سین اے آمیر بھائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ہے نا ہم تو مدر لے لے یہاں پہ مزید سارٹنگ ہو رہی ہے کوئی بھی ایسا دانہ ہے جو کہ نہیں چل سکے آگے اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں وہ بھائی نے نکالا یہ آکے سلائٹ کھا کے دارے کی آگے اب جو ہے نا سارا یہ گیلا گیلا آیا نا کینو اب یہاں پہ ڈرائے ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اس کو ڈرائے کر رہا ہے پہر ایک اس کا مقصود تیمپریچر ہے اس تیمپریچر سے گزر جائے گا اور ڈرائے ہو کے آگے چلا جائے گا اب یہ ڈرائے ہو گیا زفر بھائی یہ ڈرائے ہو گیا اور یہ 40 سے 60 ڈگری میں اس نے اس کو ڈرائے کیا ہے اب دوبارہ سارٹنگ ہو رہے گی اور سارٹنگ کے بعد وہ جو ویکس ہے اس کی شین پلائے پڑھائے گیا وہ پراسس شروع ہونے والا آگے وہ بھی سینسر کے ذریعے ہی لیتی ہے کہ کنو زیادہ آرہ ہے تو ویکس زیادہ اس کا شابر ہو گا اگر کنو کام ہے تو سینسر اس کو اسی طرح ریٹ کرے یہ ویکس ہے اور یہ ویکس یہاں سے جا رہا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ سپری ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کی شیل ف لائف انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا جائے پھر یہ ڈرائے رہے ہیں ویکس لگنے کے بعد پھر اس کو ڈرائے کیا جاتا ایک ٹیمپریچر کے اوپر اس کے بعد یہ ریڈی ہوتا ہے اب فائنل پروسس کے اندر پہنچ گیا یہ گرائے ہو کے آگیا اس کے اوپر ویکس بھی لگ گیا ساری چیزیں ہو گئیں اب یہ سائز وائز جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہر سائز الگ الگ کنٹریز کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی جیسے گلف کنٹری میں بتا رہے ہیں بڑی سائز کا کین ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں پھر چھوٹا پھر چھوٹا یہ سارے سائز لگے ہوئے صحیح ہے اور یہ دیکھ لیں یہ سارے ان کے باسکٹس گھوم رہے ہیں اسی کے اندر پیک کر رہے ہیں وہاں پہ لڑکے اور پیکنگ ہونے کے بعد پھر آگے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں نیکس لیول کے پروسس ہے نا کنو کا آجا کنو آجا بڑا آجا آجا شباش اب جو ہے نا ہم لوگ آپ کو لے کے جا رہے ہیں نتیہ گلی پہ سیدھا سرگوزہ سے ڈائلیکٹ نتیہ گلی پہ یہ ابھی تو یہاں پہ گرمی دی اب جو ہے نا یہاں پہ ویدر آگیا ہے بی آئی پی ہنڈا کیوں کہ ہم لوگ کولڈ سٹور میں آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ما شہ اللہ کینو کی پوری ایک دنیا ہے یہاں پہ پہاڑی پہاڑ ہیں کینو کے کتنے کینو چاہیے بولیں آپ لوگ یہ دیکھیں ما شہ اللہ زفردہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دھوہ نظر آرہ ہے دیکھیں بھائی وہی یوکیلہ موسم ہوئی ہے بھائی یہ جو کولڈ سٹور سے نکلاوا کینو ہے برب جیسا ہورہ ہے بالکل حبیب بھائی ہیں صحیح جتنا بھی کولڈ سٹور کے اندر جتنا بھی مال پڑھا ہوا ہے سب کا آنا جانا سارٹنگ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں فائنل پروسس ہونے کے بعد دیکھیں وہاں سے سائز وائس آرہ ہے اور یہاں پہ یہ لوگ جائے نا کسی ملک کی ریکوائیمنٹ ہے کہ کارٹن میں جاتا ہے کہیں کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے باسکٹس کے اندر تو یہ جائے کہ یہ کریٹس ہیں اس میں جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں پیکنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتنا بڑا بڑا دانا ہے بیترین کیا چمک رہا ہے ماشاءاللہ بیترین ہو گئے بیترین ہو گئے یہ باسکٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ پیک ہوتا ہے یہ بھی خود ہی بنا رہے ہیں کہ یہ باہر سے نہیں فرچیس کرتے تو یہ بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ مشین بتا رہی ہے کہ صبح سے چاہ سو چھے باسکٹس بن چکے یہ سے چکے بان کے نکلے یہ دیکھیں گرم گرم تازہ تازہ باسکٹس بن کے نکلے ورؑ کہ یہ دیکھیں یہ دوسرا بنے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک اور باسکٹس تیار ہو گیا اور یہ گرگیا ہے یہ پلاسٹک کا روء مٹیریل ہے یہ پلاسٹکک کا روئیل ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جتنے بھی انہوں نے کریٹس بنایا ہے نا یہ سارے انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں جو ہے نا یہ سارے کریٹس قتم ہو جائیں گے مطلب یہ ایک ہفتے کے جو ہے نا سٹاکس کا کریٹ ہے سارا ہاں بھئی تو کیسا لگا سارا سین مزا آیا کی نہیں آیا آیا نا بس سی تو اب جو ہے نا ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ سفر پہ نکل رہے ہیں آپ لوگوں کو لے کے اور جو ہے وہ سرگودہ سے کینوں کی یہ سوغات جو ہے نا ہوں اپنے ساتھ کراچی لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ زفر بھائی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اب میں نے جو ہے نا گاڑی کو آٹو پائلٹ موٹ پہ لگا دی ہے اس کو پتا ہے کہ کان ٹرن ہونا ہے کان ٹرن نہیں ہونا خود ہی جائے گی بہت سمدہ گاڑی یہ ملی جات کو جہاں پہ اتنا سنناٹا تھا کوئی ایک بندہ نظر نہیں آیا اور ابھی دیکھیں کتنی بڑی مارکٹ ہے یار یہاں کوٹ مومن کی موٹر وے پہ ہم لوگ آ گئے ہیں ویدر آپ لوگ دیکھ لیں 22 ڈگری ہے مطلب کراچی سے ملتا ہی ویدر ہے مطلب یہاں پہ گرمی فیل ہو رہی ہے ہم نے ایسی ایسی چلایا ہوئے اچھا زفر بھائی نے کہا کہ یہی پہ رکھیں لنچ ونچ کر کے جائے گا دیسی مرگی بناتے ہیں لیکن میں نے بولا کہ دن کے ٹائم پہ جتنا زیادہ سفر کھیج لینا بہت زیادہ اچھا ہے اب جائے نا ہم لوگ کھانے کے ٹائم پہ آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے کچھ موٹر وے پہ ہی کریں گے بھائی ایم ٹیک نے دور سے بہچان لیا ایم کو سہی اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس صرف 10 روپے اور نہیں ہے تو اس سے کیش لے رو کیش بھائی چار بچ کے 47 منٹ ہو گئے شام کے اور ہم گاڑی چلا چلا کے تھک گئے اب ہی تک کچھ بھی نہیں آیا کھانے پینے کا چلتی آج ہے بھائی بہت ٹائٹ بھوک لگی ہے اب مجھے لگ رہا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونا لی ہیں سکھر ملتان موٹر وے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تو اب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جگہ پہ سرویس ایری آئے گا وہاں پہ کچھ کھائیں گے انشاءاللہ یہ کھانا تو چلیں ایک طرف ہے یہاں تو ڈیزل بھی اینڈ پہ ہے بلکل بھائی ایک اور سنسیٹ ہماری ٹرپ کا لیکن شیشہ بہت گندہ ہو رہا ہے اب یہاں پہ پنگا ہو گیا ہے ڈیزل آپ لوگ دیکھ لیں بلکل اینڈ پہ چلا گیا ہے اور یہاں پہ کوئی سرویس ایریہ قریب میں نہیں ہے اب نیرے سللہ کریں کوئی ایکزٹ آجائے جالالپور پیر والا میرے خیال سے آرہا ہے تو وہاں سے ہم ایکزٹ لے کے اس کے آج پہ کئی سے ڈیزل ڈلوالے تھے مرنہ ٹینشن ہو جائے گی الحمدللہ بھائی یہاں پہ ڈیزل مل گیا مجھے لگا تھا کہ آج تمہاری خواری بنے والی ہے اب یہی پہ نماز بھی پڑھتے ہیں سامنے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے مسجد ہے یہ بچہ یہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں بھائی کھلونا نہیں ہے آجو وضو کرو نماز پڑھو بھائی پورا دن گاڑی چلا کے آپ ہی دیکھیں 5.59 6 بج رہے ہیں اور اچھ شریف کا سروے سیری آگیا ہے اور یہاں ہم لوگ اپنا جائے نا آپ سمجھ لیں کہ لنچ بھی ڈینر بھی سب کچھ کریں گے اسی کا تو انتظار تھا دی دیر سے اس سفر میں جائے نا ایسا ہی ہوتا ہے ہم لوگ دن میں جائے نا کوئی ایک ہی ٹائم پر جائے نا صحیح سے رچ کے کھاتے ہیں کیونکہ باغی سفر میں ہم لوگ دن کے تین ٹائم جائے نا صحیح سے نہیں کھاتے ہیں گاڑی میں جائے نا ریفریشمنٹ بھی ختم ہو گئی تھی تو ہم جائے نا اندر آ گئے یہاں پہ کچھ ریفریشمنٹ لینے کے لیے یوسف یہ وہی والی گاڑی ہے جس میں وہ ڈالر رہے ہیں ایسے یہ نا جو ہاگز بے پہ ہم لوگ گہتے رات گزائنے لیکن وہ سپریم والی تھی یہ بلاک کلے گی ہے یہ بھی سپریم والی تھی کتنے کی ہے؟ دہیزارو سگی بھائی آ گیا ہے نم کو لے لیے چپس لے لیے ہیں یہ جب رات کو نیند آتی ہیں تو اس وقت مو چلانے میں بڑا کام آتا ہے یہ سب کچھ پورا دن بھوکے پیٹ کھاڑی چلانے کے بعد اب جو انہ کھانا آ گیا ہے لے آئیں بھائی لے آئیں یہاں فرنچ فائز اتنے کم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کھانا آپ کو بھائیں گا خالیا عشق کی نماز پڑھ لی اور اب پتہ ہے کیا دل کر رہا ہے اب دل کر رہا ہے کہ یہی پہ جو ہے نا سوچوں آرام سے دل نہیں کر اب گاڑی چلانے کا لیکن کچھ کام دل نہ چاہے پھر بھی کرنے پڑتے ہیں تو گاڑی چلانے پڑے گی خالیا الحمدللہ ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم کتنا گاڑی چلا سکتے ہیں صحیح ہے ہو سکتا ہے کراچی جا کے رکیں ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رکیں مائے خیر مقدم کے طرح نے گنگناتی تھی وہ پہ جائنا پہ جائنا پہ ناپنی فیویٹ ڈرنکس ہیں لیکن اس میں بہت الگ الگ طرح کی آتی ہیں الگ الگ کمپنیس کی آتی ہیں یہ کھولی تو آپ نے کون سی کھولی ہم ٹرائے کریں ریڈ گریپ کھولو کھولو کہ مجھے دیکھ کے بتانے کیوں اسے لگ رہا ہے یہ جو کھانسی کے شروط ہے ہے اب جو ہے نا ہم لوگ لاسٹ سرویس ایریا پہ رکے ہیں اس کے بعد سکھر ملتان موٹر میں اینڈ ہو جائے گا تک ایوان آدھے گھنٹے میں اینڈ ہو جائے گا پھر بہت ہی خراب والا راستہ سٹارٹ ہوگا اچھا ہمارے گوست ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اگنیشن بند کریں اس کے بعد پھر جو ہے نا نہیں اگنیشن آن کریں اس کے بعد اس کا گرپ نکال دیں صحیحے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اگنیشن آن کر کے لگا ہے مطلب پورا وائس پیسج کیا ہوا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا ہے دیکھتے ہو نشان جاتا ہے نہیں جاتا فیول فلٹر والا اور پھر اس کو اگنیشن آف کر کے لگائیں اگنیشن آف کر کے لگائیں واہ بہی واہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو گیا اور ریپلیس فیول فلٹر والا سائن چلا گیا ہے دیکھیں بہترین کام ہو گیا مطلب ہمارے دوست نے میسیج کیا وہ جو ایکسپیرٹ ہیں گاڑیوں کے سہی ہے تو ان کی انسٹرکشن کو ہم نے فالو کیا اور چلا گیا نشان بہت مزے لیے بھائی بہت مزے لیے موٹر وے کے اب اس سے زیادہ مزے انہوں سے پرتاشت نہیں ہوں گے ہمارے ہیں یہاں سے اترنا پڑے گا اس سکھر ملتان موٹر وے یہاں پہ انڈ ہو گیا ہے روڈی ٹول پلازہ سے ہم لوگ اتر گئے ہیں اب ہمارا سبر کا جو دامان ہے وہ ہاتھ سے چھوڑی آئے گا یہاں سے آگے یہ حالت ہے سکھر ملتان موٹر وے سے اترنے کے بعد ڈیزرٹ سفاری چل رہی ہے مین روڈ کے اوپر سارا روڈ چاہے وہ ٹوٹا ہوا ہے مٹی 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 رات کے سوا گیارہ بج رہے ہیں ہم لوگ گمبٹ براغ پہ پہنچے ہیں اب ایک زہن میں خیال ہی آرہا ہے کہ رات یہاں پہ سٹے کر لیا جائے کیونکہ راستہ بہت خراب ہے اور چلانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہے ہیں چائے اور بسکٹ اور کےک شک چلیا ہے یہ براغ والوں کے اپنی بیٹھک بنی بھی ہے یہاں پہ آرام کرنے کی جگہ بنی بھی ہے تو میں نے سوچا تھوڑی در ریسٹ کرتے ہیں آدھا پونا ایک گھنڈہ جتنی بھی دیر دل کرتا ہے اس کے بعد پھر آگے جائیں گے بھائی ڈیسائیڈ اب یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سو رہے ہیں سہیے اور اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے ارلی مارننگ جو ہے نہ اپنے راستے کے بھی نکلیں گے کیونکہ پہروں میں بہت درد ہو رہا ہے ٹائٹ والی تھکن ہوئی گی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دے ملدہ سو جا ایسا نہ ہو آنکھ لگے تو بھائی کل کے بلاغ میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار لکھئے کہ آج سٹے ٹیون چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم